دلی روہنی کے پرشانت بیار علاقے میں دھماکے کی آواز سنائی دی ہے یہاں پر سی آر پی ایف کا ایک سکول ہے اس کی دیوار پر دھماکے کی آواز سنائی دی ہے دھماکے کے بعد دھوئے کا غبار دیکھا جا سکتا ہے ڈی سی پی روہنی امیتہ گویل نے اس کے بارے میں بتایا کہ ایکسپرٹ کو بلائے گیا ہے ایکسپرٹ بتا پائیں گے کیا چیز ہے اور کیسا دھماکہ ہے دلی پولیس نے ایف ایسل ٹیم کو موقع پر بلائیا ہے اور وہ جانچ کے بعد کلیر کریں گے کہ پورا معاملہ آخر کیا ہے یہاں پر بڑی خبر دلی کے روہنی علاقے سے آ رہی ہے یہاں پر پرشانت بیار علاقہ ہے جہاں پر یہ دھماکے کی آواز سنی گئی ہے اور اب اس کی جانچ کی جا رہی ہے ایف ایسل کی ٹیم موقع پر بلائی گئی ہے اور یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ دھماکہ کس طرح کا تھا اور یہ پورا معاملہ آخر کیا ہے اس دھماکے کے بعد اس علاقے میں دھوئے کا غبار بھی نصر آیا اور اب جانچ اس پورے معاملے کی کی جا رہی ہے روہنی میں یہ جگہ ہے جہاں پر یہ خبر آئی ہے سی آر پی ایف کا ایک سکول ہے اور اس کی دیوار پر یہ دھماکے کی آواز یہاں پر سنی گئی ہے مکیش ہمارے سوگی ہمارے ساتھ ہیں مکیش بتائیے اس خبر کے بارے میں کیا پتہ چل پایا ہے اب تک کس طرح کا دھماکہ تھا درستی زندی کے پرشاند بیہار علاقے میں سی آر پی ایف کا اسکول ہے اور اسکول کی باؤنڈری پر ایک کافی تیز دھماکے کی آواز آئی ہے اور وہاں پر جو آئی گیٹنے سے ہیں انہوں نے پولیس کو کال کیا ہے اور ایک ویڈیو بھی شوٹ کیا ہے جس میں دھوئے کا جو گبار ہے وہ نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے اور اس کے علاوہ فائر ڈپارٹمنٹ دنگل کی گاریاں ہیں بی ڈی ایس بوم ڈسپوجل اسپائرڈ ہے اور اس کے علاوہ شاید یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو این ایچی کی ٹیم ہے وہ بھی موقع پر جا رہی ہے اب تک کی جانچ میں کوئی صندوق سامان وہاں سے نہیں ملا ہے لیکن یہ بلاسٹ کیسے ہوا کس نے کیا اس کو لکر جانچ چل رہی ہے اور جو باؤنڈری بال کے نیچے سیور لائن ہے اس میں بھی ابھی کچھ دیر بعد جانچ کی جائے گی کہ آخر کیا اس کے نیچے کچھ رکھا تو نہیں ہے تو ابھی جو جانچ ایجنسیاں ہیں وہ لگاتار جانچ میں لگی ہوئی ہیں کہ یہ بلاسٹ کس طرح کا تھا کیا کسی نے بلاسٹ کیا ہے اور کیا کوئی ایکسپوزیب وہاں پر رکھا ہوا ہے اس کو لے کر جانچ کی جا رہی ہے جو آئی ویٹنس ہے اس کی طرف سے فائی ڈپارٹمنٹ کو اور دلی پرس کو کال کیا گیا اس کے بعد انیس جی نے بھی آئی ویٹنس سے سمپر کیا ہے اور جو آئی ویٹنس ہے اس نے بتایا ہے کہ اس نے تھماکے کی بہت تیز آواز سنی تھی اور یہ آواز کافی دور دور تک گونجی ہے اور ساتھ میں دھوہاں وہاں سے جہاں پر یہ بلاسٹ ہوا ہے وہاں سے دھوہاں بھی بہت دکلا ہوا ہے تو ابھی دلی پرس کی اذیکاری موقع پر پہنچ رہے ہیں جو ایکسپرٹ ہیں پورنسٹی ایکسپرٹ ان کو بھی بلائے گیا ہے اور ابھی موقع کی جانت چل رہی ہے حالانکہ جیسا میں نے کہا کہ پولیس ستروں کے مطابق ابھی تک وہاں پر کوئی سندگ کے سامان نہیں ملا ہے لیکن آخر کار یہ بلاسٹ کیسے ہوا اس کی پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے کیونکہ جو سی ار پی اپ کا ادھول ہے وہ ایک سنسٹیب علاقہ ہے اور وہاں پر اس طرح کا بلاسٹ ہوا ہے تو آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے جو سی ار پی اپ کی اذیکاری ہیں ان کو بھی بلائے گیا ہے موقع یہ جو دیوار بتائی جا رہی ہے یہ دیوار تھی کوئی کمرہ یہاں پر تھا یہ کیا جگہ یہاں پر کیا چیز تھی دیکھئے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سی ار پی اپ کا اسکول ہے اس کی باؤنڈری بال ہے اور باؤنڈری بال کے پاس یہ بلاسٹ ہوا ہے تو آخر یہ بلاسٹ کیوں ہوا کیا وہاں پر کوئی سندگد سامان ہے اس کو لے کر بھی جو فورنسٹک ایکسپرٹ ہیں جو بام ڈس موجل اسکوارڈ ہیں وہ موقع پر پہنچا ہوا ہے اور ان ایجی کی ٹیم بھی موقع پر آسکتی ہے جانت کرنے کے لیے دلی پرس کے تمام جو ارکاری ہیں وہ موقع پر پہنچ رہے ہیں اور جانت کے بعد صاف ہوگا کہ آخر یہ بلاسٹ کس طرح کا ہوا ہے کس نے یہ بلاسٹ کیا ہے کیسے بلاسٹ ہوا اور کیا کوئی اس کے پیچھے کوئی سندگد گتی وزی ہے یا کسی نے بلاسٹ کیا ہے اس کو لے کر لگاتار جانت چل لی ہے اور تمام جو فائر بگیٹ گاڑیاں ہیں موقع پر پہنچی ہیں ساتھ میں دلی پرس کے علاوہ جو فورنسٹک ایکسپرٹ ہیں بام ڈس پوجن سکوارڈ ہے وہ موقع پر پہنچا ہوا ہے اس دھماکے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوا ہے مکیش وہاں پر یہ دیوار تھی تو کیا دیوار ٹوٹی ہے کچھ اس کو لے کر جانکاری مل رہی ہے دیکھئے ابھی تک تو نقصان کی کوئی خبر نہیں آئی ہے کیونکہ جو دیوار ہے اس کے آت پاس کوئی تھا نہیں ہے جانکاری ملی ہے تو ابھی تک نقصان کی کوئی خبر نہیں آئی ہے حالانکہ دلی پولیس تبھی جانت کر رہی ہے موقع پر اور جو تمام عذیکاری ہیں وہ بھی جا رہے ہیں ایک نئی اپڈیٹ آیا ہے کہ جو دلی پولیس اسپیشل سیل کی عذیکاری ہیں وہ بھی موقع پر پہنچ گئے ہیں اور جو آت پاس گاریاں کھڑی تھی جہاں پر یہ بلاسٹ ہوا ہے جو آت پاس گاریاں کھڑی ہوں تھی ان گاریوں کے سیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ جو سی ارپی اکھ کا سکول ہے اس کے آت پاس کچھ دکانے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ سلنڈر بلاسٹ ہوا ہو یہ بھی ایک پاسمیلٹی ہے حالانکہ ابھی کچھ کلیر نہیں ہے اور جو ایفیسل کی ٹیم ہے وہ موقع پر جانت کر رہی ہے کہ آخر کیا کچھ ہوا ہے تو ابھی لگاتار جو تمام ایکسپرٹ ہیں وہ وہاں پر جانت کر رہے ہیں کہ بلاسٹ کے پاسمیلٹ جو ریزن ہیں جو کاران ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں کیا کوئی یہ سلنڈر بلاسٹ ہوا ہے یا کوئی یہ ایکسپوسیو تھا کوٹک تھا جس سے یہ بلاسٹ ہوا ہے کیا یہ کوئی بوم تھا اس کو لے کر لگاتار جانت چل رہی ہے اور دلی پولیس اسپیسل سیل کے تمام جو اگکاری ہیں وہ موقع پر پہنچ گئے ہیں لوکل پولیس موقع پر ہے فائر برگیٹ کی گاریاں موقع پر ہیں اور ساتھ میں یہ بھی جانکاری ملے گی انس جی کے ازکاری بھی انس جی کے ٹیم بھی وہاں پر پہنچ سکتی ہے شکریہ مکیج آپ کا سب جانکاری کے لیے تو ایک بڑی خبر ہے دلی کے روہنی سے یہاں سامنے آئی ہے جہاں پر سی آر پی ایف کے سکول کے دیوار کے پاس یہ دھماکہ ہونے کی خبر ہے اور یہ دھومے کا غبار وہاں پر جہاں وہ نظر آیا ہے ایکسکلوزیف تصویریں آپ اینڈی ٹی وی پر اس وقت دیکھ رہے ہیں دلی سکول کی دیوار کے پاس یہ دھماکہ ہوا ہے اور جیسے کہ مانسیو کی مکیج بتا رہے تھے اب اس کے بعد دجانچ یہاں پر کی جا رہی ہے کہ اس دھماکے کیا پیچھے آ کر وجہ کیا تھی کوئی سندگ دا بات تو یہاں پر نہیں ہے تمام چیزوں کو جہاں دیکھا جا رہا ہے سی آٹی ایف کا یہ سکول تھا اس کے دیوار کے پاس یہ دھماکی کے آواز جہاں وہ سنی گئی ہے اور ایکسپرٹ کو اس کے بعد جہاں وہ بلائے گیا ہے کچھ آئی ویٹنس بھی وہاں پر تھے ان کی ان کا کیا کہنا تھا وہ آپ بھی دیکھیں ہلو نمشکار سیر گھنٹا روم ہاں نمشکار آپ نے کئی کول دے ہی ہے کہ یہ دھماکہ ہوا ہے ہاں آواز سونی تھی منہ ایمپولنس بھی آگی اپنی ایسی 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 سکول کے سامنے تو کیا ہوا ہے وہاں پر وہی سین کیا ہو کہاں پر ہو میں تو اپنے گھر پہ ہوں آواز سونی منہ ویڈیو ریکارڈ کر دیا انس جی والے کا ٹیلی فون دیا تھا ان کو منہ ویڈیو بھیل دیا اچھا ویڈیو ریکارڈ کس چیز کا دھماکہ ہوا ہے کچھ پتا ہے منہ تو یہ کوئی بم بلاسٹ دکھا بھائی وہ پتا بلاسٹ وغیرہ کوئی انجرڈ ہے کوئی گائل وغیرہ تو نہیں ہے میں اپنے گھر پہ ہوں میری پوزین سمجھے میں مدد کر رہا ہوں پہ تھوڑا ہے منہ کیا پیرا بھائیوڑا کیا ہو رہا ہے نہیں بہت تو ٹھیک ہے آپ کو بلاسٹ ہوا تو اس کاڑ سے بول رہا ہوں کہ آپ وہاں کو انجرڈ ہوا تھا یا بلاسٹ ہوا تھا بھائیہ آواز آئی بہت بڑے دماغے کی اور پھر دماغں اٹھا بیس میں اتنا جانتا ہوں اچھا اچھا اموکے پہ پولیس بھی گئی ہے ایسکوٹ بھی آئی ہے ایمبولنس بھی کھڑی ہے میں نے دیکھا روڑ پہ ہوا تھا ہاں روڑ پہ چلتا وہ روڑ ہے سیئے پہ سکول کے فرنٹ میں